یہ دیکھیں آپ لوگوں کے جو اتنی فرمائس آ رہی تھی نا کہ دیدی آپ بفیلو ملکنگ کیجئے بفیلو ملکنگ کیجئے تو میں نے کوشش کی تھی ملکنگ کرنے کی اور یہ دیکھیں میں دودھ بھی نکال رہی ہوں پر یہ بینس دودھ دے نہیں رہی ہے مجھے بس میں یوں ہی نکال رہی ہوں مطلب اس بینس کا جو بچہ ہے وہ مر گیا تھا تو اس قرآن سے اس کی کئی دیرے ایسے بیٹھ کے ایکٹنگ کرنے پڑتی ہے جیسے کہ اس کا دودھ نکال رہی ہے تو یہ بینس مطلب پھر دیرے دیرے دودھ دینے لگتی ہے ہماری باسے میں اس کو پاؤس نہ کہتی ہے مطلب پاؤس جاتی ہے تو جب تک میں نے اس کا ایسے کیا تب تک اس نے مطلب یہ پاؤس ہی نہیں تھی پھر ممی نے کہا چھوڑنا تیر کو یہ نہیں دے گی تو ایسے کہتی ہے یہ ممی کی بینس سے مجھے دودھ نہیں نکال رہی دیتی میں کہاں سے ملکنگ کروں پھر اور میرے یہاں بینس ہے نہیں تو آپ دیکھ لیجے اور میں نے پوری کوشش کی تھی آپ نے کہا تھا دیدی وچ لگا کے کرنا دیدی نیل پینٹ لگا کے کرنا تو میں نے آپ کے ساری فرمایجزوں کا دھیان رکھا تھا پر اس نے دودھ نہیں دیا ہیلو 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 ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لولی لائف ویڈ می منچو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں آئی ہوں پاپا کے گھر اور ابھی میں جا رہی ہوں اسب گول پاپا نے اس بار نئی فصل بھوئی ہے اسب گول وہ بھوئی ہوئی ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں ہم سارے ہی جا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ بادلوں کا ویو دیکھئے یہاں موسم ہمیسا ہی اچھا تھا ہمیسا اور لائٹ کا ایفیکٹ کا کوئی پتہ نہیں کدھر جاتی ہے کدھر نہیں جاتی ہے چلی کوئی بات میں چلی ہم دیکھتے ہیں فصل اور بہت کچھ اور ایک پیڑ بھی دکھانے آپ کو بہت کچھ دکھانے اوہ گوشل با جیو بہت پیڑ جکی ہے بھائی تو ہم آ چکے ہیں یہاں اسب گول دیکھنے اور وہ کوشل چلا گیا ہے اوہدر سے پاپا جی آگئی ہے بزار سے تو پاپا ڈیکٹر پر آئی ہیں تو پھر دونوں بچے باپا آگے کوشل تو پہلے سے ہی چلا گیا ہے اور کوشل اب دوڑ کے جا رہا ہے تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بھی اسب گول کیسا ہوتا ہے جو مارکٹ سے لیتے ہیں وہ پاوڈر کی جیسا میں نکلتا ہے مجھے بھی نہیں اصل میں پتا تھا کہ اسب گول کیسا کیسا ہوتی ہے میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کیونکہ پاپا نے ابھی فرسٹ ٹائم ہی بھائیا اس سے پہلے ہمارے یہاں نیب ہوتے ہیں ہمارے یہاں ایریا میں ہی مطلب نیب ہوتے ہیں تو ابھی بھائی فرسٹ ٹائم تو فرسٹ ٹائم ہی دیکھوں گا تو آپ کو دیکھاتے ہیں بلکل باریک باریک دیکھیں گے آپ کو یہ جو ہرے ہرے ہے نا یہ جو ہرے بلکل ہری چھوٹی ٹائم نہیں دکھائی دے رہی آپ کو یہ ہے یہ سب گول یہ اس میں دو تین پودوں کو کیپچر کیا اس نے کافی ابھی کم ہو گئے یہ نا مطلب ایک طرح سے بارانی فصل ہے جس میں مطلب نیر کا پانی کم لگتا اس جگہ بھائی جانے والی فصل ہے یہ دیکھیں یہ ادھر صاف دکھائی دے رہا ہے مطلب اگا ہوا اور اب برسات ہوئی ہے برسات ہوئی ہے وہ بھی اب باہر نکل آئیں گے خیتوں میں تو آپ خیتوں کا ویو دیکھئے میوجک کے ساتھ موسیقی اور یہاں سے ہمارا گر وہ دکھائی دے رہا ہے جو بیڑوں کے لیے چیسے پنک سی چھوٹی سی پنک سی دکھائی دے رہی ہوں ہمارا گر ہے اگر میں دور آ چکے مکلاؤں کے تو مجھانے موسیقی 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 سبجی بوئی ہوئی ہے سبجی میں کافی کچھ تھا پراہ بھی نہیں ہے یہاں سردی کی وجہ سے سارا ختم ہوچ گئے یہاں پر مرچی بوئی ہوئی تھی ہری مرچی کوئی کوئی سا پودا ہے ابھی آپ کو دکھاتی ہو کون سا ہے مرچی کا پودا یہ ہے اس طرح سے جل گئی ہے سارے میں تھی کوئی کوئی سا کئی 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 کھڑ ہے سارے میں تھی وہاں آگے ٹومیٹو تھا وہاں ٹومیٹو بویا ہوا تھا اس کے آگے پتہ وہ بھی ہے گھر کے سبجی کی رہی ہے دیکھاؤ یہ چکندر ہے کافی کم مطلب اوپس ہوئی ہے ان کے لگائے کافی تھے وہاں پہ تو پھر بھی ہے یہ دیکھیں یہ جو لال لال دکھائی دے رہا ہے یہ چکندر ہے یہ سائد گلداؤدی ہوگی بیچ میں اور یہ گازر یہ گازر ہے اور یہاں کیا بویا تھا بھئیہ نے یہاں کیا بویا تھا پتہ نہیں کیا بویا تھا یہاں پہ دیکھیں مجھے لگتا ہے پالے کی وجہ سے ساری فصلیں ختم ہو گئی ہیں بھئیہ کی کافی سبجیوں کو نقصان پہنچا ہے جس میں دھنیا بھی تھا یہاں پہ دھنیا بھی نہیں ہے یہاں پہ پتہ گھر کے پاس میں یہ دیکھیں یہ ٹومیٹو ہے دیکھیں دے رہ گیا یہ ہے ٹومیٹو اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سائد پتہ گو بھی ہاں یہ پتہ گو بھی ہے اور ادھر فول گو بھی ہے سیم سیم سی ہے پتہ نہیں چلتا ہے ادھر فول گو بھی ہے اور یہ اس کے پاس میں ہی جو گانٹ ہو بھی ہوتی ہے بند ہو بھی وہ والی ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے خوشل ہیلو اور آپ لوگوں کی جو بفیلو ملکنگ کی فرمائش تھی میں نے وہ بھی سوچا تھا کہ وہ بھی پوری کر دوں گی پر نہیں کر پائی وہ بہنس پر کو دوسر دیتی نہیں ہے پتہ نہیں اس کی کیا عدیقت ہے میں نے اتنے کوشی اس کی میں نے کہا تھوڑی سی بفیلو ملکنگ کر لوں مطلب بہت آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ میں کروں پر میں نہیں کر پائی کیا کروں وہ دیتی نہیں ہے مجھے اور میرے یہاں بین سے نہیں ہے میرے یہاں صرف گائے ہیں اور ابھی چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ممی بکریاں آ رہی ہیں تو میں دیکھتی ہوں اگر میں گوٹ ملکنگ کر پاتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنے کوشش کر سکتی ہوں پر نہیں کر پاتی چلیے ابھی میں ایک بار فون رکھتی ہوں کیونکہ وہ دیکھئے وہاں سے بکریاں گزر رہی ہیں تو کسی اور کی ہیں اگر ملکنگ کرنے دیں گے تو پھر میں جرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کا الگ سی ویڈیو شیئر کروں گی آپ کو میں دکھاتی ہوں ایک منٹ یہ دیکھئے آپ بکریاں دکھاؤں آپ کو یہ دیکھئے یہ آ رہی ہیں اور اس میں سے میں پوچھتی ہوں اگر کسی کے پاس دودھ والی بکری ہوگی اگر وہ مجھے نکالنے دیں گے تو میں اس کا الگ سی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو ون منٹ بکریاں کافی قریب آگئے ہیں دودھ پتہ نہیں نکالنے دیں گے کی نہیں نکالنے دیں گے پوچھتی ہوں میں آئی تھی دودھ نکالنے پر دودھ نہیں دیا کیا کر سکتے ہیں ان کی بکری ہے ہم تھوڑا نہ کچھ کہہ سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دودھ ہے ہی نہیں اور ہوگا بھی نہیں اگر ہوتا تو وہ نہ نہیں کرتے میں کوئی پتہ ہے کیونکہ یہاں اتنے ایسے نہیں ہیں کہ بکری کے لیے دودھ کے لیے کوئی منع کر دیں پر سائد سردی کا موسم زیادہ ہے اسی لیے ایک یہ کتہ بہت بھونک رہا ہے تو سردی کا موسم زیادہ تھا بہت زیادہ سردی اس پر آپ کو پتہ ہی ہمراستان کے گنگانگر ایریے سے ہیں تو اور یہاں سردی اس پر بہت زیادہ پڑی تھی تو بکریوں کو oh my god oh my god بائر کس پارکنگ ہو گی ابھی بہیا کو کہتے ہیں بہیا سی کر رہے ہیں بہیا سوی کر رہے ہیں بہیا سوی کر رہے ہیں بہیا سوی کر رہے ہیں بنوکہ دیوار پر چلکے دکھاتا ہوں کودکے بھی دکھا دیں کودکے کودکے اگر باٹ ہے اوہ ویری گوٹ یہ دکھر یہ گھڑینا دوستوں کی ہے میرے بردے گیفٹ پہ دی تھی چھے جنوری کو تھا پر جو گیفٹ ہوتے ہیں اس کے پیسے نہیں گنا چڑ پہ چڑ گئی ہوں اور چھت سے دکھاتی ہوں کودکے 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 کودکے